اس وقت ہم کراچی کے علاقے کورنگی میں قائم ماری ماتا کے مندر میں موجود ہیں جہاں کچھ لوگوں نے کل اس مندر کو نقصان پہنچایا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آل کراچی مدرسی ہندو پنچائت کے صدر ایس کے شمیم ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کیا واقعہ ہوا پونے دو دو بجے قریب جو ہے چھے آدمی جو لحشتگرد والے بما اسلحہ لے کر نا معلوم لوگ ہیں نام کرونے علم نہیں ہیں لوگ اندر آئے اندر آنے کے بعد پانڈیس کو بلاو مندر کا پوجاری ہے ان کو بلا گے رہے ہیں یا تو کوئی بڑے کو بلا گے رہے ہیں Linkedفہ کر جو بڑے لوگ آنے ہی تھے اور جو بچے جو ہمارے ہیں جو کام کر لے تھے کلر وغارہ جو کام کر رہے تھے سفائی وغارہ کام کر رہے تھے وہ لوگ جو واپس آئے ہیں آنے کے بعد ذوہاں وہ بھی ڈر خوف کے مارے رہے ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہماری مندر کا مندر کی حوالے سے ہنمان مندر کا انہوں نے پہلے توڑا اس کے بعد جو گنیش کا جو مندر ہے ان کو انہوں نے توڑا توڑنے کے بعد کہنا لے کہ ہم دوبارہ واپس آئیں گے قورنگی کے اس علاقے میں جہاں ہماری ماتا کا یہ مندر قائم ہے وہاں تمیل ہندووں کی کوئی پندرہ خاندان یہاں رہتے ہیں یہ بہت چھوٹی سی ایک کمیونٹی ہے جس کے لیے ایک چھوٹا سا مندر یہاں موجود ہے جس پر کل حملہ کیا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تفتیش کر رہی ہے اور جلد از جلد وہ جو اس کے کلپٹس ہیں ان کو پکڑ لے گی یہاں کے جو عام کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی ان کا کہنا ہے کہ ان کو فوری طور پر یہاں پہ کیمرے لگا کے دیے جائیں اور سیکیورٹی فرہام کی جائے یہاں پہ کافی سالوں سے رہ رہے ہیں ہمارے بڑے بزرگ بھی رہے ہیں مگر اس طرح واقعہ نہیں ہوا اور آپ جا کے ہمیں ڈھر لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا ہی نہیں ہے مندیر میں ایسا واقعہ ایسا کپیلی دفع ہو گا ہے کہ کوئی اچانک سے آ کے ہمارے مندیر کو توڑ کے چلا جائے جو کچھ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا کسی کا بھی مذہب ہوئے سب کا اترام کرنا چاہیے ہم بھی اترام کرتے ہیں کرنا چاہیے اترام ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہندووں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جن کے ٹیمپلز پر حملوں کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں لیکن انڈیا میں اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا اثر یہاں کی مائنورٹیز پہ بھی نظر آتا ہے موسیقی